پہلے میچ میں بھارت سے سنسری خیز مقابلے کے بعد ہارا پاکستان اور اس ہار کے بعد پاکستان شہینز نے امرچنگ ایشیا کب دوزہ چوبیس میں کمبیک کر لیا ہے اور امان کے خلاف اپنا پہلا میچ جیت لیا ہے بتاتا جو لوگ یہ میچ پاکستان نے سیونٹی فور رنز کے بڑے مارجن سے جیتا ہے اگرچہ یہ کمبیک یہ جیت امان جیسی ایک چھوٹی ٹیم کے اگنسٹ ہے لیکن اس جیت کی اور اس کمبیک کی پاکستان ٹیم کو اچھا ضرورت تھی کیونکہ ایشیا کب کے اگلے راونڈ میں کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گروپ میں جو تین میچز کھیلے جا رہے ہیں اس میں سے دو میچز جیتے پھر اگلے راونڈ میں کوالیفائی کر سکتی ہے اپنا پہلا میچ انڈیا کا گیش کھیلتے ہوئے ساتھ رنز پاکستان شہینز میچ ہار گئے تھے اور اب آج امان کے ساتھ میچ تھا اور آگے اس کے بعد یو ای کے ساتھ میچ ہے تو یہ دونوں میچز جیتنا انتہائی ضروری دے پاکستان کو اگلے راونڈ میں کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 185 رنس بنائے اور 186 رنس کا ٹارگٹ دیا امان کے ٹیم کو جن کا یہ ہوم گراؤنڈ بھی تھا آج کی بیٹنگ کی بات کریں تو آج بھی ہمارا ٹاپ آرڈر ہمارے اپنی پلیس جس میں کپتان حریس ہیں اور یاسیر خان ہے دونوں بھی بری طرح نکام ہوئے میں پہلے بھی بار ہاتھ کہہ جکا ہوں کہ محمد حریس رون ڈاٹ بہت ٹیلنڈڈ ہے لیکن ان کو کریز پر سٹے کرنا ہوگا آتے ساتھ ہی ایک اچھی شورٹس کھیلنا اور پھر واپس سیلے جانا یہ آپ کے ٹیلنڈ کی نشان دینی نہیں ہے آپ کو رکھ کے لمبی اینکس کھیلنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ سلسل بہترہ میچ ہے انڈیا کے میچ میں بھی آپ مکمل طور پر نکام ہوئے اور آج امان جیسے چھٹی ٹرم کے اگنس بھی آپ اس سے بھی زیادہ بری طرح نکام ہوئے وہاں پہ تو آپ نے پہلی بہت پر چکا مانا تھا اور اگلی پر آپ ریولز شورٹ کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے لیکن یہاں پہ آپ بہت بری طریقے سے بولڈ ہوئے ہیں جس کا کہہ لے کہ بہت برا حال ہے اور لویل آرڈر نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا آج کے میلز کی ہیروز کی بات کریں تو روحیل نظیر انہوں نے بہت اچھی انکس کھیلی اور اوپر ایک اور لڑکہ سامنے میں مائنٹس کا نام سکیپ ہو گیا اس نے بھی 48 ایڈرز کی بہت اچھی انکس کھیلی ہے یہاں پہ خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں جو لڑکہ ہے عبدالسامت جو کہ ریسنٹلی ہائلائٹ ہوئے ہیں لویل آرڈر پر کھیلنے کی چکروں میں اور مسلسل یہ بندہ لیچے والی پوزیشن پر پرفارم کر کے دے رہا ہے تیز کھیل رہا ہے ہٹنگ کر رہا ہے اور بہت خوبصورت ہٹنگ آرہا ہے اور یہ بندہ بہت جلد مستقبل میں ہمیں پاکستان کی ٹیم میں کھیلتا ہوا نظر آ سکتا ہے جس طرح کس کی اپروچ ہے جس طرح کس کا مائنڈ سیٹ ہے جس لیول سے کھیلتا ہے بہت جلد یہ لڑکہ ایٹلیس ٹیٹ ویڈی میں تو آنے والا ہے دوسری طرف بات کریں بولرز کی بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی سب بھی بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی شاہ ناز دواندے شاہ دانی کو پچھلے میچ میں ریسٹ کروائی گئی اس میچ میں پٹھایا گیا تھا اس میچ میں کو کھلایا گیا اور آج انہوں نے سب سے اچھی بولنگ کروئے گئے چار روز کروائے ہیں اور سری پوائنٹ ٹو فائف کی اتھنگ انکانومی کے ساتھ انہوں نے ایک وکٹ بھی لئی ہے اور بہت خوبصورت بولنگ کی سب بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی ہے زمان خان نے بھی اچھی بولنگ کی ہے آج ان کو دو وکٹس ملیں اور یہاں پہ عمران جونئر کی بات کرنا چاہوں گا کہ ان کو ابھی بھی ان کے لائن لائنٹ ارجسٹ نہیں ہو پا رہی ان کو رنس تھوڑے سے زیادہ ہیں پاکستان نے چھوٹر رنس کے بڑے محجر سے یہ میچ جیتا ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہے امران جونئر کو اپنے ٹکنیب پہ کام کرنے کی کیونکہ اس ٹیم میں ہمارے زیادہ تر لڑکے وہیں ہیں جو انٹرنیشنل پرکٹ پہلے کھیل چکے ہیں کچھ لڑکے تو ایسے ہیں جو ورلل کپ بھی کھیل چکے ہیں محمد حریس کپتان ہے ورلل کپ کھیل چکے ہیں ہیدر علی ورلل کپ کھیل چکے ہیں ایشیا کپ زمان خان ایشیا کپ کھیل چکے ہیں شاہ نواز دھانی جو ہے یہ بھی ورلل کپ آشیز ایونٹ کھیل چکے ہیں تو یہ سارے لڑکے وہ ہیں جو جن کو ایسی چھوٹے ٹیمز یا امرجنگ ٹیمز کے خلاف ان سے زیادہ اچھی پرفارمنس کا زیادہ اچھا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اس لئے آسے نہیں کھیل دے تو میر کرتے ہیں پاکستان انہ والے راؤنڈز میں کالی فائی کرے گا اور اچھی کرکٹ اور اچھی ٹیم جو ہے ہمیں مستقبل میں دیکھنے کو ملے گی سبسکرائب کر لیں اور جب آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا کیا رہے کے لیے آپ اللہ حافظ